دوستو یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس وقت یہ ابو الحسن اسوہانی روڈ پہ کھڑے ہیں یہ یہاں کو یہ روڈ سفاری پارک کو جا رہا ہے اور یہاں سے یہ روڈ جو ہے یہ سیدہ الاسف سورہ وڈ تک جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بالکل سامنے تھانہ مبینہ ٹاؤن ہے تو ہم اس وقت جو ہے یہ پیٹرول پہنچے سی این جی اسٹیشن ہیں ہم یہاں اسٹیشن کے سامنے کھڑے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں کا ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ آپ پانی دیکھ لیں یہ آپ پانی دوستو دیکھ رہے ہیں یہاں دیکھیں کتنی بڑی پانی ہے اب آپ یہ دیکھیں سامنے یہ روڈ جو کراس کر کے پانی سیدھا جا رہا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ پانی تو شہر میں بہر بھی بہت ہے لیکن یہاں پہ ایک ندی ہوتا تھا کسی زمانے میں تقریباً پچاس ساٹھ سال پہلے اچھا خاصہ ایک ندی یہاں سے گزر رہا تھا اور اس ندی کو جو ہے بالکل مٹی سے بھر کے یہاں یہ مکانات وغیرہ یہ بن گئے اور کراچی کا جو قدیم ترین ایک اچھا خاصہ یہاں ندی تھا جو اس کا پانی جا کے لیاری ندی میں گرتا تھا اب آپ یہ دیکھیں کتنی سپیڈ سے یہ بارش کو برسے کافی دیر ہو گئی ابھی تک یہ پانی یہاں سے چل رہا ہے تو دوستو یہ حالت ہے یہاں کا اب یہ ندی تھا ندی کو بالکل بند کر دیا گیا یہ ندی جو ہے یہاں سے آگے جائیں گے تو عظیم گوٹ عظیم خان گبول گوٹ ہے اس کے آگے جو ہے یہ قائد عظم کالونی اور اس کے آگے جو ہے لیمون گبول گوٹ اس کے پیچھے سے یہ گزر کے سیدھا جا کے جو ہے لیاری ندی میں یہ پانی گرتا تھا لیکن اب یہاں ہے یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی جو ہے اس وقت روڈوں پر بہر ہے یہ تو ابھی یہاں پہ اتنی بارش تیز نہیں تھی اگر یہ شدت کے ساتھ بارش ہوتی تو یہ پتہ نہیں کیا سے کیا یہاں کا اینٹ کا اینٹ بجا دیتا تھا تو دوستو یہ حالت ہے یہاں کا تو دوستو یہاں کا صورتحال یہ ہے کہ شہر کے اندر جو پرانے زمانے میں جو یہاں کے قدرتی جو آبی پانی گزر گائیں تھی وہ سارے بند کر دئیے گئے بیلڈر مافیا نے ان کو مٹی سے ڈھاپ کے پورا جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے پلازہیں تعمیر کر دی مکانہ تعمیر ہو گئے جس کی وجہ سے آج کراچی کے اندر یہ صورتحال ہے اب یہاں اس میں ایک قصور کسی کا بھی نہیں ہے کوئی باتا ہے فلا حکومت فلا حکومت اصل میں اس کے اندر ملوث ایک نہیں ہے سب ملوث ہیں ہمارا بیوروکریٹ ملوث ہے ہمارے سیاستدان اس کے اندر ملوث ہیں ہمارا بیلڈر مافیا اس کے اندر ملوث ہے جب تک یہ ساری چیزیں سدھنے کے نہیں اس وقت تک یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا